السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنزب تمام بیورز کو ہماری بینڈائیٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک سار پی کو لے کر کے ایک پڑی نیوز جس کی اتھنٹیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس وقت کہ مارکٹ میں کیپلائزیشن میں آج تیس بلینڈ ڈالر کی وقتی جو کہ ہمیں انکریزمنٹ دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ سے انہی پوزیشنز کو دوبارہ پکڑ چکی ہے جہاں پر صبح کی ویڈیو میں تھی یعنی کہ ون پوائنٹ ڈبل ون ٹریلین پر دوبارہ سے اس وقت مارکٹ کی سرمایہ کری آ چکی ہے اور جس کی وجہ سے آلٹ کوائن کی پوزیشن کچھ مضبوط دکھائی دے رہی ہے وہ ہے اس وقت کا بی ٹی سی ڈومیننس ریٹ تقریباً اس میں فورٹی سیون پوائنٹ سیون سے کم ہو کر فورٹی سیون پوائنٹ تھری پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے دوستو ایک سٹن ٹائم پہ تقریباً تین گھنٹے کے لیے مارکٹ کے اندر ہم نے تھوڑا سا پمپ دیکھا ایتھریم کے مارکٹ ففٹین ٹونٹی کو کروس نہیں کر سکی ففٹین ٹونٹی پہ جا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈلی ٹونٹی فائف پہ چلی گئی ہوگی لیکن اس کے بعد اس کا ریورسل کا سسٹم بار بار شروع ہو جاتا تھا اور مارکٹ آج بہت زیادہ ایتھریم کی مومنٹ کے ساتھ موب ہو رہی تھی بیٹکوائن کی پرائز مومنٹ آج بہت کم تھی لیکن ایتھریم کے ساتھ آج کوائنٹ کی جو اٹیجمنٹ آج دیکھنے کو ملی ہے وہ کبھی بھی پہلے کبھی روٹین میں ہمیں کبھی بھی ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا سو دوستو اگر ہم بات کریں سٹیبل کوائنز کی تو بڑے عرصے بعد سٹیبل کوائنز جو ہیں وہ ون ڈالر ٹرپل نائن اور ٹیٹرہ نائن پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ایون کے بی او ایس ڈی کی پوزیشن جو ویک ہو رہی تھی وہ بھی کچھ بہتر ہو چکی ہے بی این بی کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کے سیشن میں پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایکیوریٹ مارکٹ کے اکورڈنگ یہ ہمیں ٹریڈ دینا شروع ہو چکا ہے فردر ڈیٹیل میں اب چلتے ہیں تو یہاں پر دوستو کارڈینو میں جو کہ سکسٹی فائی سینٹ پہ پہنچ چکا تھا ففٹی ٹو پر آیا ہے اور ایکس آر پی کی یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو کہ وائے ایکس آر پی گوئنگ ٹو کلیپس ویری بیڈی کلیپس تو خیر ساری مارکٹ ہو رہی ہے یہاں پر لیکن ایکس آر پی کا بے وجہ کا یہ بیہیویر نہیں ہے اس کو لے کر کے پہلے دوستو نیوز کی طرف چلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں دوبارہ مارکٹ کی طرف تو دوستو وہ نیوز میں نے یہاں پر اوپن کر رہی ہے یعنی کہ اس وقت یہ جو تین سو پینٹس میلین ایکس آر پی شفٹ ہوئے ہیں یہ کون ہمیں بتا رہا ہے یہ میں آپ کو ضرور یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دوستو ویل الرٹ اچھا اب یہ ویل کیا ہے یہ بقاعدہ ایک تنظیم ہے مطبع کہ سمجھ لے کے سنگ کیا ہے یہ بقاعدہ بتاتی ہے کہ جی ٹریکنگ سرویس کرتی ہے یہ ٹھیک ہے ویل الرٹ کریپرو ٹریکنگ سرویس ہے وہ بتا رہی ہے جی کہ انہوں نے ٹریک کیا ہے کہ ایک کرپٹو ٹرانسیکشن ہوئی ہے بہت بڑی اور انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ ٹرانسیکشن جو تھی وہ بڑی اماؤنٹ کی ٹرپل سے ایفیلیٹڈ ٹوکن ایکس آر پی کی تھی اور وہ تھی تین سو پینٹس میلین ڈالر اچھا زیادہ تر دوستو ایسی سیچویشن کب پیدا ہوتی ہے جب کوئی کوئن اپنے پاؤں اپنی زمین چھوڑ رہا ہوتا ہے لونہ کو لے کر ابھی اس مسئلے سے نکلے رہی تو وہاں پر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اس کے آنر ہیں ڈو کے وون وہ جناب انہوں نے ایک مہینہ پہلے ایک اسی ملین یا ملین اب اس وقت مجھے اماؤنٹ ایکزیکٹی یاد نہیں آ رہی کہ انہوں نے ٹرانسیکشن کی تھی کیونکہ یہ نیوز بھی اس وقت میرے سامنے نہیں ہے میں صرف آپ سو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں تو ان کی وہ ٹرانسیکشن نے اس کے بعد ٹرالونہ کو ایک چوٹ پہنچائی اب لوگوں کا کہنا ہے اس نیوز کے اقارڈنگ جو ایون کے بلومبرگ کے اوپر بھی وہ نیوز آ چکی ہے اور سی این بی سی پر بھی کہ انہوں نے وہ ٹرانسیکشن اس لیے کی کہ انہیں ڈاؤٹ تھا کہ یہ کریش کر سکتا ہے اور انہیں کچھ ایسے سمٹمز مل چکے تھے ایک ماہ پہلے یہاں پر آج ایکس آرپی میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں مزید اس کے اندر ہماری کیا حکمت عملی ہوگی اس کے اوپر ہم آپ سے سیپرٹ ویڈیو میں بات کریں گے یہ فیلحال جو نیوز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے رات کے اس پہر میں چاہتا تھا کہ آپ کے کان سے یہ خبر گزر جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایکس آرپی کے ڈاؤن فال کی اور ریکوور نہ کرنے کی ریزن کیا بن رہی ہے آگے اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ویل الیلرٹ has posted a series of tweets the biggest one was made by ripple blockchain monster as it moved coins to the یعنی کہ یہ amount آپ کے سامنے جو coins کی ہے coins to one of the reserves wallet یہ ریزن دوستو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس کے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم کو transfer کیا گیا اور یہ جو demonstrating ہوگی کیا drop لے کر آئے گی کتنے پرسنٹ کا مزید یہ گر سکتا ہے یہ time کے ساتھ پتا جارے گا لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے ایکس آرپی کو اگر آپ نے hold رکھا ہے تو آپ hold رکھیں لیکن newly entries میں نہ لیں اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے market کی طرف so viewers آغاز لیتے ہیں یہاں سے solana کے price سے تو solana نے آج کی market میں ہمیں one point ten cent کی trade دی اور دوبارہ سے صبح کی market کی position سے کچھ بہتر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ صبح کی market میں دوستو اس کے اور اس کے درمیان صرف پانچ ایک cent کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد doge coin شیبا انہوں کو بھی یہاں پر discuss کریں گے ان کی حالت بہت ہی غیر ہوتی چلی جا رہی ہے dot میں ہمیں 14 cent کی ایک اچھی improvement دیکھنے کو مل رہی ہے جو صبح تک 24 cent تھی پھر 34 تک بھی گئی اور ابھی TRX کو اگر ہم یہاں پر discuss کرتے ہیں تو TRX کی position بہت بہتر ہوئی ہے صبح ہم نے TRX کی entry کی بات کی تھی لیکن certain کیونکہ market کی صورتحال بہت زیادہ گمبیر ہونے کے ناتے میں نے آپ کو trade کرنے سے روک لیا تھا 0753 سے TRX 0771 پہ آیا ہے اور یہ وہ coin ہے دوستو کہ کسی بھی market کے crash کے بعد جلدی recover کرتے ہیں ایو ایکس 19 سے 18.56 یعنی کہ badly ابھی بھی اس کی position بندی چلی جا رہی ہے اور یہاں پر شیبا انو جو صبح کی market میں دوستو 89 پہ تھا اور ابھی 90 پہ کوئی خاصی اس میں improvement دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اب obviously یہ 5-0 میں count ہو رہا ہے جو اس کی repetition کے لیے بہت ہی برا ہے یعنی کہ اتنی tweets اور اتنی خبریں اور اتنے events سننے کے باوجود ایکس آر پہ شیبا انو یہاں پر totally گمسم ہمیں دکھائی دے رہا ہے مستلسل اس market میں کئی ویورز ہم سے مطلب demand کر رہے ہیں کہ ہم کیا اس میں entry لیں تو دوستو میں ابھی آپ سے request کروں گا کہ شیبا انو سے ابھی آپ praise کریں اس کے اوپر rely کرنا اپنے پیسے کو فیلحال اس market میں یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ permanently آپ نے شیبا انو اس کو چھوڑی دینا ہے فیلحال موجودہ market میں شیبا انو کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا trade اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے میں آپ سے اور بھی coin جو discuss کرنے کے قابل ہیں so یہاں پر LTC chain link مسلسل سبھی ابھی struck دکھائی دے رہے ہیں اور uniswap جیسا coin بھی آج کی market میں struck ہے xmr میں 2 ڈالر اور bch میں 7 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور bch ابھی مسلسل downfall کا شکار ہے ایک لمبے عرصے کے بعد قریب 9 سے 10 مہینے کے بعد bch دوستو 150 کی range پر جاتا دکھائی دے رہا ہے جو میرے نزدیک ایک normal بات نہیں ہے ایک bad impression ہے اور bitcoin ابھی کیونکہ btc domaines کی وجہ سے better perform کر رہا ہے لیکن اس کی price گر رہی ہے اور near exactly same اپنے price پر اس کے بعد پوری market اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا point دکھاتا چلوں کہ دوستو autumn بالکل مٹی میں ملتا چلا جا رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو دو ماہ سے روک کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے autumn میں entry نہیں لینی یہ جب 20 ڈالر پہ تھا تب سے میں نے آپ کو روک کے رکھا ہے کل میں ہی دکھائی دینے لگ جائے گا recenter land مانا struck ہے اور struck کیا دوستو مسلسل crash ہے اور send ult اس کی position پر آ گیا ہے جس position پر مانا تھا اور z cash کو بھی ہمیں کوئی بھی اس وقت market میں improvement دیکھتے کو نہیں مل رہی یہاں پر market کی اس بدحالی کی دوستو جو دوسری بڑی وجہ بن رہی ہے وہ ہے ایتھریم کا crash کر جانا اگر ایتھریم مان لیں اس کی نیوز تو خیر میں two time آپ سے different way میں share کر چکا ہوں یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے trade کرتے وقت اگر ایتھریم یہاں پر improve کر جاتا ہے تو definitely altcoin کے price میں بھی ایک خوشگوار موسم آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ابھی جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دیر پہلے اگر آپ کی تو مارکٹ کے اوپر 100% ہے صرف آدھے پونے گھنٹے کے لیے ایتھریم کی مارکٹ جو تھی وہ 1520 پر گئی 1520 پہ زیادہ دیر سٹے نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سارے coin دوبارہ downfall کا شکار ہوگئے جو ہیں وہ 20,000 تک پہنچ چکے ہیں 20,000 آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ اتنی تیزی سے اور اتنی رفتار سے coin بار رہے ہیں لیکن ان میں bundle coins میں سمجھتا ہوں اور fake coins کی تعداد کئی گناہ زیادہ ہے خیر یہاں پر اگر آپ کے ساتھ سکیم ہونے پہ آئے تو لونہ جیسے بھی سکیم کر جاتے ہیں آپ کے ساتھ فردر میں دوستو دیکھتے ہیں کہ رونوی جو ہے جو ہمیں کچھ دن پہلے اچھی trade دے رہا تھا اب مارکٹ کا سب coins کے اوپر ایک برا اثر آ چکا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد پین کی سویپ جیسے کوئن چار ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ٹوٹلی دو سیشن میں فیفٹی ٹو سینٹ کی بڑی کمی ہوئی ہے اور آپ پین کے سویپ کو کبھی مس نہ کیجئے گا سوی پوائنٹ سیونٹی فائی سینٹ پہ وہاں سے اس کی دوستو دوبارہ ریکووری سٹارٹ ہو سکتی ہے زل بھی اور کی سیم بھی آج کی مارکٹ میں ٹوٹلی اور جی ایم ٹی کی تو سمجھنے کے پوری دور تے انتقال ہو چکا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو ٹوٹلی کوئن اب مارکٹ میں سٹک ہیں اور اتنا بڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کے باوجود جی ایم آج ہمیں ایک ڈالر اور تین سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتری کی طرف تا کہ ہم نیکس ٹوائل وار کی ٹریڈ کو ڈسکس کر سکیں سو ویورز بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کی جو ہے وہ ایک جو کم ہو چکی ہے خیر صبح کی تو بہت زیادہ تھی وہ اس لیے کہ وہ پرانی تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے آج ٹوائنٹی ایٹ سکس فائس سیون پہ جانے کی کوشش کی اور ناکامی سے واپس آگئے اور اب یہاں پر بات کرتے ہیں کریش کی میری طرف سے آپ کو دوستو کریش کی جو پوائنٹ آؤٹ میں نے آپ کو کیا تھا وہ تھا ایٹ فیفٹی ڈالر تک کا لیکن مارکٹ نے ایتھی ڈیم کی جو آج کریش لگایا وہ قریب تھا کمپیرٹی پانچ سو ڈالر کا یعنی کہ تری فیفٹی ہم آپ کو موقع کی تلاش ہے اگر آپ اپنا پرانا نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اپنی ٹریڈ کلوز کر کے اپنے پاس یو ایس ڈی ٹی رکھنا سیکھیں ای ہوب کہ آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہونے چاہیے اب آپ نے صبح پاکستان کے صبح ساڑھے چھے بجے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارکٹ سے اگر واقعی پیسہ نکال چاہتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیے گا اور آپ شورٹ ٹریڈ کر کے پیسہ نکال سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈاؤن ٹرینڈ بھی لے کر جا سکتی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بیرش انگیل فنگ جب بھی ہم نے ڈسکس کی ہے یہ کینڈل مارکٹ کو کہیں بھی لے کر چلی جاتی ہے دوستو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ کمانے والے کریش مارکٹ سے بھی کمانے لیتے ہیں یاد رکھئے گا دیکھنے کے قابل ہیں یہاں پر مارکٹ میں صرف یہ دو قابل دید پوائنٹ ہیں اس کے بعد یہاں پر بات کہتے ہیں یہ ٹویزر ٹوپ ٹائپ دو کینڈل ہمیں چار اور کی چار میں بتا رہی ہیں کہ مارکٹ جو ہے کھیچاتا نہیں ملگی ہے اب صبح ہے دوستو کمرشل صبح آئے گی اور اس کے بعد آپ جس کوئن میں شورٹ اینٹری لیں گے ان میں ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا ایکس ای سی اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیگا زل بڑے کوئن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایویکس کو ایڈ کر لیجیگا اس کے علاوہ کسی کوئن کو آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں یہ تین کوئن آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں اور آپ کو مارکٹ کے پمپ کے ساتھ ارننگ مل سکتی ہے اگر مارکٹ وہاں پر پمپ کر رہی ہوگی سارے سگنل گرین ہوگئے ہوں گے بائناس اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس وقت گرین سگنل ملے گا اور آپ شورٹ ٹریڈ لے کر یہ لانگ ٹریڈ نہیں ہوگی یہ بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ بھی نہیں ہوگی یہ ٹریڈ ہوگی موائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا کوئن پمپ کر رہے ہوں گے اور آپ نے مال لے ایک سولانہ خریدنا ہے 32 کا اس وقت سولانہ آپ اس میں سی ارنی کر سکتے تھے سو یہ آگے کی بات ہے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو اب ہمیں صبح کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے مارکٹ کا سٹرونگر لیول دیکھنا ہے سٹرونگر لیول ہوگا 27,500 اگر مارکٹ اس سے تھوڑا سا بھی نیچے جاتی ہے تو کریش کنسیڈر کرے گی اور کریش ہوگا 800 ڈالر کا اگر مارکٹ اس سے نیچے جاتی ہے اگر نہیں جاتی تو پھر مارکٹ دیفنیلی 28,500 تک 1,000 تک پلاس لگا سکتی ہے اور آپ شورٹ ریڈ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے گیڈر ہو چکی ہے یعنی کہ 15,49 تک مارکٹ نے ہائی لگایا اچھا یہاں پر صبح میں نے آپ کو کافی لمبا لیکچر دیا تھا ایتھریم کو لے کر ان دوستوں کے لیے جن کی بائنگ میں یہاں پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ہمارا دوست یہ نہ سوچے کہ ہم نے 3 سٹیپ بائنگ کی اور ہم پھس گئے اچھا 3 سٹیپ بائنگ والا تو کل صبح جو تھا وہ اس میں سے نکل گیا اب سیکنڈ سٹیپ والا آج مارکٹ میں پھر پلاس ہوا کیسے کہ مارکٹ نے ہائی لگایا 1549 اور آپ کی جو لوئر لیول کی پوزیشن تھی وہ بھی کلیر ہو گئی اب آپ کی ایک پوزیشن ہے جو پھسی ہوئی ہے وہ 1664 1664 اب اس کی ریکاوری کہاں پہ ہم کر سکتے ہیں اب مجھے جہاں تک اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے ٹارگٹ کو فالو کیا ہے تو اب آپ کے پاس ایک انٹری مجود ہوگی اب آپ نے 1600 1664 کو کور کرنے کی کیا کرنا ہے آپ نے ایتھریم کے لوئر پوائنٹ کو اس پہ بائی کرنا ہے لوئر پوائنٹ ہے اس کا دوستو 1436 اگر ایتھریم کی مارکٹ کرتی ہے آگے چل کر کے بات کرتے ہیں تو آپ نے اسی لیول پہ دوسری انٹری لینی ہے تاکہ آپ جب دوبارہ 1484 کینڈل بن چکی ہیں ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے یہ دونوں سیم ہیں اور تیسری ہمیں ہیمر ہیڈ دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ یہ اگر تھوڑی دیر اور موو نہ ہوئی تو یہ ہنڈر پرسنٹ بڑا کریش کر دے گی ایتھریم میں اچانک آپ کو ایک بریج ٹوٹ جائے گا یہ بریج بن رہا ہے یہ بریج ٹوٹے گا اور ایتھریم دوبارہ سے سمجھ لے کے آوٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو صبح کی مارکٹ دیکھنی پڑے گی جو میں نے آپ کو بیٹی سی کو لے کر چیزیں بتائی ہیں اگر ایتھریم کے کے اندر ہنڈر ڈالر کا پلاس دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کیونکہ اس کی سپورٹ بڑی ویک ہیں تو ہنڈر ڈالر کا کریش بھی پوری طرح سے آ سکتا ہے مطلب 13 85 تک مارکٹ جا سکتی ہے اب یہ دونوں صورت دوستو اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ کرپٹو سی ویڈر کا جو سسٹم ہے وہ رک نہیں رہا اور حتر نا خط تک مارکٹ ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے یہاں پر اس کے دوستو جو ویکر پوائنٹ ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ون is this second is this اور last جو بن رہا ہے وہ بھی کوئی خاص کوئی صحت من نہیں ہے اور پرائز ٹرنٹ کی بات کریں تو پرائز ٹرنٹ اس کا منیمم ہے 14.70 سٹرونگر زون اس کی ہوگی 15.20 جس کے اوپر یہ آج سمجھ لیں کھڑا ہی نہیں ہو پایا مارکٹ اگر اس کی صبح آپ کو پندرہ سو بیس پہ یا پندرہ سو تیس دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک گھنٹہ وہاں پہ سٹیک کر جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو جو کوئن پروفٹ دیں گے ایتھریم کے سمجھ لیول کے ساتھ مطلب لیڈ کرے گا جس کو ایتھریم وہ تین کوئن ہوں گے ٹوپ اوپ دا لسٹ ہوگا دوستو بی این بی بی شیئرننگ کر پائیں گے سو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بسا خیال رکھئے گا صبح تک اللہ حافظ